السلام علیکم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی سمپل ایزی اور یونیک ریسپی سے لیمپ شنگ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ پھولیں ویڈیو کو ضرور اند تک دیکھئے گا کیونکہ یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیمپ شنگ بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے مطل لے لیا ہے اس طریقے سے ہم نے کٹوالیا ہے بہت ہی زبردست بنتا ہے اور بہت ہی یونیک ریسپی ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے ضرور اند تک دیکھنا ہے اب ہم اسے نائف کے مدد سے پوک کر لیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اندر تک اچھے طریقے سے چلا جائے اور یہ جوسی بنیں بہت ہی احتیاط سے اسے پوک کریں گے کیونکہ گوشت ابھی ذرا سخت ہے اس طریقے سے اسے پوک کرتے جائیں گے ہر جگہ سے اچھے طریقے سے پوک ہم نے کر لیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہے جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ تو ہم لیمپ شنگ میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون جنجر گارلک اور گرین چلی کا پیسٹ ساتھ ہی اس پر ڈالیں گے آدھا کپ دہی یہاں پہ ہم نے کچھ مسالے لیے ہیں جن میں ہمارے پاس ہزبیزائی کا نمک ون ڈیبل سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاورڈر ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون کٹیو ہی لال مرش اور ون ٹی سپون پسیو ہی لال مرش مسالوں کو اس میں شامل کرتے جائیں گے مسالوں کی کانٹیٹی آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ کا مرزادہ کر سکتے ہیں تمام مسالیں ہم نے اس میں شامل کر لیے ہیں اب اس میں ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون آلی وائل ساتھ ہی ڈالیں گے ایک لیموکہ رس اور اب ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے مسالہ لگا لیں گے جو کٹس ہم نے لگائے تھے اس میں بھی اچھے طریقے سے مسالہ بھر دیں گے اور چاروں طرف سے اسے مسالہ لگا لیں گے کم سے کم آپ اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ چوبیس گھنٹے کے لیے تو آج ہم اسے چوبیس گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں گے ساتھ ہی ہم نے اس میں کچھ ڈال دی ہیں فیٹ کی پیسز اب اسے کلنگ فلم سے ریپ کر لیں گے اب اسے اوور نائٹ پریج میں رکھ دیں گے چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں ایک پوٹ میں ڈال دیں گے لیم شنک جتنی زیادہ دیر سے مرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اتنا اچھا اس کا ٹیسٹ آئے گا ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے فیٹ کے پیسز یہاں پہ ہم نے چار سے پانچ پیسز لے لیے ہیں فیٹ کے اسے اس میں ڈال دیں گے اور جو باقی بچا ہوا مسالہ ہے وہ بھی اسی میں ڈال دیں گے انشاءاللہ یہ بہت زبردست بنے گا اب فلیم کون کر لیں گے کیونکہ ہم اسے چولے پہ بنا رہے ہیں تو اب اس پہ ڈال دیں گے ایک کپ پانی اسے اس طریقے سے ہڈا لیں گے پہلے پانی کو تھوڑا سو بوائل کر لیں گے دیکھیں پانی میں بوائل آ چکا ہے اب ہم اسے ڈھک کر لو فلیم پہ پندرہ منٹ کے لیے پکائیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چک کرتے ہیں اب ہم اسے بہت ہی احتیاط سے پلٹ لیں گے اب مزید ہمیں اسے گوشت کی گل جانے تک پتانا ہے گرمیان میں ہم اسے چک بھی کرتے رہیں گے اسے ڈھک دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے پتنے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ اس میں مزید پانی بھی ڈال سکتے ہیں دیکھیں ہم نے اس پہ پانی ڈالا تھا تو اب ہمیں اس پانی کو خوشک کرنا ہے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر لیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے دیکھیں پانشمنٹ ہو چکے ہیں پانی بھی ہمارا خوشک ہو گیا تیل اوپر آ گیا اور گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے تو چلے اب اسے سرف کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے چھاول اُبان لیے تھے اور تھوڑا سی چھاولوں کا ہم نے زردے والا رنگ دے دیا اسے پہلے اس طریقے سے سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ہم سرف کریں گے لیم شنگ بہت ہی زبردست اور بہت ہی سمپل اور ایزی ریسپی ہے آپ نے اسے ضرور ٹرائے کیجئے گھر میں سب کو بہت ہی پسند آئے گی اب اس کے اوپر ہم نے رکھ دی ہے لیم شنگ گوش بھی ہمارا اچھے طریقے سے گل چکا ہے تقریباً ڈے گھنٹہ اسے لگا ہے پکنے میں جو باقی گریوی اور فیٹ ہے وہ بھی اسے کے اوپر ڈال دیں گے اس ریسپی کا آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہوتے تھمزد دیں دعا و میاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا کمنٹس کر کے ہمارا حاصلہ ضرور بڑھائیے گا اللہ حافظ have a nice day